بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورة الانفطار کی فضیلت اور اس کے بہترین فوید شیئر کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت بابرکت ہے بڑی فضیلت والی ہے پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید باعث شفا ہے باعث رحمت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل مجود ہے ہر بیماری کے لئے شفا قرآن پاک میں رکھی گئی ہے معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی اس عظیم ترین اور بابرکت صورت یعنی صورت الانفطار کی بدولت آپ اپنی زندگی کے مسائل کا حل کیسے کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو اس بابرکت صورت یعنی صورت انفطار کی شان قرآن پاک کی روح سے بتاتے ہیں صورت الانفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں آیات انیس ہیں اور ایک رکو ہے پیارے دوستو انفطار کے مینی پھٹ جانے کے ہیں صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے پہلے لفظ محوظ ہے اور چونکہ اس صورت مبارکہ میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت الانفطار رکھا گیا ہے اس صورت میں بھی انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا شکل و صورت اطا فرمائی اور اس پر نیک اور بدعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے موزے سامین ابن اسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اور کون سی جگہ کے اوپر جادو والی چیز چھپائی گئی ہے تو اس صورت حال میں اس صورت مبارکہ کو مشک امبر اور زفران کی سہائی سے ایک سفید کاغل پر عدد کی ساتھ لکھیں اور اس کا تعویز تیار کر لیں اور آخر میں اس صورت مبارکہ کو تلاوت کر کے دم کر دیں اور تعویز کسی دیوار کے اوپر لگا دیں انشاءاللہ جادو والی چیز خود بخود غیب ہو جائے گی معزی سامین اگر آپ کی کوئی ایسی جائز حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو جیسے اولاد کا حصول پسند کی شادی کاروبار یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے برون ملکہ سفر تو آپ کسی بھی نیک حاجت کے حصول کے لیے اس صورت مبارکہ کا وظیفہ اس کے تعویز کے اوپر کریں انشاءاللہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا اگر کسی کا کوئی بے گناہ قید میں ہے اس کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ گیارہ روز تک اس صورت کی تلاوت کریں انشاءاللہ اس کی رہائی کے اسباب بنیں گے اور انشاءاللہ بعزت بری ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ